بھارت کے ویروت آج جو یدھ چل رہا ہے بھارت ایک ماتر ایسا راشتر ہے ہر پورے بشن میں جو جس کی طاقت کا اندازہ بشن کو لگ چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کامٹیٹیو مارکٹ میں کوئی نہیں چاہتا کہ پیسرا مارکٹ کھڑا ہو دوسری سبیتہ دوسری سنسپیتی ان سے آدھا بلوان اسی لیے بھارت پہ لگتار طرح طرح کے اٹیک کیے جاتے رہے ہیں خاص طور پر کشمیر کم ہوتا ہے جب میں دو جار اٹرہ انیس میں جب امریکہ کا دورہ کرنا تھا اسی فلم کے انٹریوز کے لیے تو وہاں پہ مجھے نیو یورک میں ٹائم سکوئر میں ایک بہت بڑی وشکی سب سے وشال پرتشٹک اور سب سے ایکسپینسف ایک ہورڈنگ لگی تھی فری کشمیر کے اوپر اور اس میں کئی سارے بھارتی لوگوں کے بچوں نے بھی چندہ دیا تھا فینینشلی کانٹریبیوٹ کیا تھا ایک نیو یورک ائرپورٹ کے باہر لگی تھی امریکہ میں ایک بہت بڑی کیمپین چلائی گئی تھی جو کی بھارت کو بدنام کرنے کے لیے اور کس طرح سے کشمیر بھارت اکھن بھارت کا حصہ نہیں ہے اس کے اوپر ایک کیمپین چلی تھی آپ نے بہت آرٹیکلز پڑھے ہوں گے واشنگٹن پوسٹ نیو یورک ٹائمز میں جو بھارت کے ہی کئی پتر بھارت کاروں نے لکھے تھے تب اس فلم کو کس طرح سے بھائی ساتھ بھارت کے لیے کس طرح سے اس فلم نے کشمیر میں سولہ شہروں میں سکریننگ کی جس کو چھتیس آرگنائزیشن تھرٹی سکس آرگنائزیشن چھتیس آرگنائزیشن اتنی عبود پور بات ہے جس طرح سے ہالی ووٹ انیس سو پیتالیس سے پورے دنیا میں ایک سوفٹ پاور کی طرح لوگوں کو بتا رہا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے کسی بھی بچے سے پوچھئے وشف کی سب سے مہان کنٹری اور سب سے سٹرانگ ڈیموکرسی کون سی ہے آپ کو تنزانیہ میں بیٹھا بچہ کشمیر میں بیٹھا بچہ شلونگ میں بچہ بیٹھا جو اس تب کوئی پولیٹک سے لینا دینا نہیں ہے جو نہ تو سینن سنتا ہے نہ نیویورک ٹائمز پڑھتا ہے وہ بھی آپ کو بول دے گا امریکہ یہ کیسے سیکھا ہوں گے یہ اپنی فلموں کی طاقت سے اپنے دیش پہ گروہ کرنا اور اپنے دیش کی مہانتہ کو پورے وشف تک لے جانے کا جو جم جمہا ہولیوڈ نے اٹھایا ہے اس سے اس سے سبق لے کے ہم نے بھی یہ جمہا اٹھایا تھا کیا کشمیر فائلز جو ہے وشف میں ایک ڈپلومیٹک بھارت کا سوفٹ پاور بن کے جا سکتی ہے اور اسی لیے ایک زد کے تحت ہم نے اس کو امریکہ میں گھوم گھوم کے سب جگہ دکھایا اور ہمارا فوکس انڈین لوگوں کو دکھانا نہیں تھا ہمارا فوکس تھا امریکنز کو بلیکس کو وائنز کو ہسپینکس کو باقی لوگوں تک یہ بات دکھا اور میں آپ کو بہت گرب کے ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں واشنٹن ڈی سی میں اس فلم کو دیکھنے کے بعد کپٹل ہل جس کو وشف کی سیٹ آف ڈیموکریسی بولتے ہیں ٹیمپل آف ڈیموکریسی بولتے ہیں اور مانا جاتا ہے وشف کی سب سے سٹرونگ ڈیموکریٹک سنتا ہے جو امریکہ کا پارلیمنٹ ہے جو نہیں جانتے ان کے نالج کے لیے اس کو کپٹل ہل بولتے ہیں جہاں وہاں سارے ان کے سینٹرز اور کانگریسمنٹ بیٹھتے ہیں وہاں پہ اس فلم کے لیے ایک کانگریشنل ریسیپشن رکھا گیا اس میں وہ بھی کانگریشمنٹ جو کی کشمیر انٹی انڈیا کشمیر کیمپنگ میں سوفٹ ڈیریکٹل یا ڈیریکٹل انوال تھے ان کو بھی آکے اپنی سپیچ میں کیپٹل ہل کی چھت کے نیچے کہنا پڑا کہ یہ ایک اتنی بڑی ڈیپلومیٹک جیت ہے جس کی کلپنا آج کرنا مشکل ہے پر آپ کو کچھ سالوں میں پتا چلے گا امریکہ کی جتنی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ہارورڈ کلپ میں ہو چاہے جارجیا ٹیک یونیورسٹی ہو چاہے یونیورسٹی ہو میسیچسٹس ہو یونیورسٹی آف ہیوسٹن ہو یونیورسٹی آف ٹینور ہو وہاں سب جگہ اس فلم کی ایمپیکٹ سکریننگز رکھی گئیں جو کی امریکن وائٹس اور بلیکس اور سب لوگوں نے دیکھی جن کے سارے انٹرویوز اور سب اویلیبل ہیں یوٹیوب پر اس سے بھی زیادہ اتحاسی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگزیکٹلی اس جگہ جہاں پہ فری کشمیر کیلوین پاکستان کی لابنگ سے اور بھارت کے ہی کئی لوگوں کے سیوگ سے لگائی گئی تھی اس فلم کو دیکھنے کے بعد امریکہ میں اس کے جو ویورس تھے جن لوگوں نے دیکھا ان لوگوں نے سویچھا سے بینا کسی کے بولے پیسے کانٹریبیوٹ کر کر کے کر کر کے کر کر کے انتطہا اسی ٹائم سکوئر میں جو ویش کی سب سے پرتشٹت سب سے بڑی سب سے مہنگی ہولنگ کی سائٹ ہے اس چھپیس جنوری کو کشمیر فائلز کا وہاں پہ ہولنگ لگوایا اور پہلی بار امریکہ کے اتحاس میں اس کو میں انڈرلائن کر رہا ہوں پہلی بار امریکہ کے اتحاس میں کشمیر کا پورا میپ نیویوارک سٹی کے ٹائم سکوئر پہ دکھایا گیا جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کی نالیج کے لیے امریکہ میں آج تک کبھی کشمیر کا پورا میپ نہیں دکھایا گیا جو ہندوستانی ہیں ان کے بچوں تک نے کشمیر کا پورا میپ نہیں دکھایا ایک فلم کی اتنی طاقت ہے اور اب اس کے بعد جس لیے یہ پریس کانفرنس بلائی دیئے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بھارت کے اگینس ایک بہت سٹرونگ لابی کام کرتی رہی ہے ویسٹ میں جب ایپ لوگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا تو اس کے بعد تمام آرگنائزیشنز میں جو موسٹلی اس میں کئی سارے بھارتی بھی انوال تھے پر جنرلی اس میں کافی پاکستان لابیز انوال تھے ترہا ترہا کی طاقتیں جو بھارت کے اگینس کام کرتی ہیں انہوں نے وہاں پی جو سٹیٹ ہے وہ ایک اپنے آپ پر راشت کی طرح ہوتی ہیں وہاں کی سٹیٹس وہاں کی جو پارلیمنٹ سمدھان سبا سمجھ لیجئے تو جو ہاؤس اف ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہاں جا جا کے کیمپیننگ کر کر کے وہ لوگ وہاں سے انڈیا کے اگیزڈ ریزولیوشنز پاس کروائیں سیئٹل سٹیٹ میں ہوا ہے کئی تمام سٹیٹ میں ہوں گے ڈاکٹر کول اس پہ روشنی ڈالیں گے کی انڈیا ایک فیشز گورنمنٹ ہے کشمیر کو زبردستی اس کا دیپتے رکھا ہے کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے کس طرح کشمیر میں فورج ہی نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے اور ہم لوگ بھی اسی آرگیمنٹ میں پھنس گئے ہم بھی وہ جھوٹے آرٹیکل جو واشنگٹن پوست نیو اپ ٹائز میں ہماری لوگ لکھتے تو ان میں پھنس گئے کسی ایک آدمی نے مینگ سٹیم میں ایک سوال نہیں پوچھا ہاں بھئی فورج ہی اور انٹرنیٹ کی بات تو ضرور کریں گے پہلے یہ بتائیے کہ جو کشمیری ہندو جن کی وہ زمین ہے وہ وہاں کیوں نہیں ہے اور امریکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں بھی یہ بات نہیں پوچھیں یہ فلم روڈ آئیلنڈز ایک امریکہ کا سب سے زیادہ امریکہ کا جو بھی ڈیموکریکٹ پریسیڈنٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مجھے جو بتایا گیا وہاں پہ ان کی جو پہلی سپیچ ہوتی ہے وہ روڈ آئیلنڈز سے ہی شروع ہوتی ہے کینڈی کی بھی کیمپین وہیں سے شروع ہوئی وہ ایک بہت ڈیموکریکٹسی گورنمنٹ ہے انڈیا میں ایک ایسی مط بن گئی ہے کہ شاید ڈیموکریکٹس ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں لیکن دو ہزار چودہ کے بعد جو ایک نئے بھارک کا نرمان ہوا اور خاص طور پہ ایبروگیشن اور 370 کے بعد جو گلوبل لیول پہ بھارک کا ایک نیترک ہوا ہے وہ چھبی ہم تک اسی طرح سے نہیں آ پاتی ہے جس طرح سے 32 سال سے کشمیر کا سچ ہمارے پاس نہیں آیا تو اب میں آپ کو ڈاکٹر سنیندر کار روڈ آئیلنڈ کی جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے یعنی وہاں کی جو ودہان سب آئے امریکہ کا سٹرکچر انڈیا جیسا نہیں ہے وہاں پہ جو سٹیٹ ہے اپنے آپ میں is the country with the constitution کسی نے لوبینگ نہیں کی کسی نے کیمپین نہیں کی میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے وہاں کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے ہمارے لیے ایک پروکلمیشن ایشو کیا ہے جس کو ڈاکٹر سنیندر کار کل امریکہ سے اپنے ساتھ لے کے آئے اس کو وہاں کے میجورٹی لیڈر اور مائنورٹی لیڈر مطلب ڈیموکریٹ لیڈر آف دا ہاؤس ریپبلکن لیڈر آف دا ہاؤس اور سپیکر آف دا ہاؤس نے ان کے اوفیشل ایمبلم کے ساتھ اس کو سرٹیفائی کیا ہے اس سے بڑی جیت بھارت کی اقردتہ کے لیے پچھلے ستر سال میں آج تک نہیں ہوئی یہ اتنا اعتحاسک موقع ہے اگر آپ اس کی گمبیرتہ اور اس کو سمجھیں گے تو میرے خیال سے ہم سب ملکے بھارت کا نام ساری دنیا میں کشمیر کی اکھنڈتہ کو لے کے ایک چھٹ ہو کے کام کر سکتے ہیں اب میں دکٹر سنیندر کال سے چاہتا ہوں کہ وہ کہا ہے ایک سنین راجو سرٹیفیکٹ کھا ہے ویر اس دیکھ سرٹیفیکٹ ویر اس راجو وہ ایک سنین جرل ہوگی ہے وہ راجو چاہتا ہے بھلایے جنہوں کو سنیندر جی پڑھ کر سنیندر جی پڑھ کر سنائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پیچھے بھی اگر آپ دسپلی چاہتا ہے نمسکر آدم پلیس پر پول سائلنٹ کر لو یا اس سے پہلے میں ایک سنیند کی بات ہے آپ پول سائلنٹ کر دی اس سے پہلے میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا آپ سبوں نے یہ بیس منٹ کا ڈاکیمنٹری دیکھتا یہ تو بہت چھوٹا حصہ تھا یہ پورے کیمپین میں پیشلے باتیس سال سے پورا ہمارا سماچ جیانوسائل اور ایتھنک فیلزنگ ہونے کے پات چھوٹے سے سماچ کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا جنگتی میں چلا گیا ایک ٹکڑا دلی میں چلا گیا ایک ٹکڑا جائپور میں چلا گیا ایک ٹکڑا بموئی میں چلا گیا ایک ٹکڑا ایمالیکہ میں چلا گیا مگر یہ چھوٹے سمجھ کو پچھلے بتیس ورشوں میں اتنا جیلہ پڑا اور اس سے زیادہ جو ہمارے لیے بہت ہی درد نائب تھا وہ تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ایک انڈیپنڈنٹ انڈیا میں چونکہ انیس سو نبے اور اس کے پچھا ایک جنوسائٹ ہوا ایک ایتنی کلنزنگ ہوئی کی پوری کمیونٹی کی کمیونٹی کوگی وہاں سے نکلنا پڑا اپنے فیتھ کی وجہ سے اور اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں کوئی یہ نہیں اس سے ہمکو بہت زیادہ کرتا پر ہمارا سمجھ انہوں پر کھیر صاحب ہمارا سمجھ ہمارے سمجھ نے اتنا یوگدان دیا ہے بھارت کے دیولپمنٹ کے لیے سٹیٹ کے دیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ ہر بچے کو ہر بچوں کو ایڈوکیشن مکتہ ہمارے سمجھ کے لوگوں نے پروفیسس نے دیا ہے ہم نے کبھی وائلنس نہیں کیا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی ہم تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی وہ ٹیرریس اس لیے بنا کیونکہ اس کے ہیومن رائز کو وائلیٹ کیا گیا مگر ہمارے ہیومن رائز کو وائلیٹ کرتے ہوئے 32 سال ہوئے اور ایک بھی ہسٹارک ایویڈنس نہیں ہے جہاں پہ کشمیری ہندو نے کسی بھی ریلیجن کو سیویلین پر شوٹ میں مارا پتھر بھی پھینکا مگر ہم نے اپنا یہ جو گصہ ہے یہ گصہ ہم نے رکھا اس گصے کو ہم نے کنورٹ کیا into positive energy to develop mankind to work for mankind ہمارے وہ انجینیرز دکٹرز سائنٹس لائرز to help people اس میں یوگدان دے رہے ہیں سو یہ کیمپین ہم نے چلایا یہ درد تھا ہمارے بڑے سماج میں کئی سارے فلمیں کشمیر پہ بنی اور مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے ان سارے موویز میں ٹیرررزم کو یا تو رومنٹسائز کیا یا تو گلوریفائی کیا اور ہمارا جو دردنا کہانی تھی اس کا پورا white wash ہم نے کئی سارے بولیور ڈیریکٹر سے اپروچ کیا کہ ہمارے بارے میں کچھ بتایا جائے پر مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو درد کنار کر دیا ویویک اگنی ہوتری جی پالوی جوشی جی ویویک اگنی ہوتری جی سے ہم نے 2018 میں ریکویسٹ کری کہ کیا آپ اس بارے میں کچھ project بنا پائیں گے کچھ کر پائیں گے اور وہاں پہ اس کے بعد ویویک جی نے ایک آت مہینہ ٹائم لے کے بتایا کہ ہاں یہ بہت ضرورت ہے کہ جو ہوا اس کو ایک سیلو لائک سینما پر لایا جائے اور پورا ہمارا سماج رینی ہے ویویک اگنی ہوتری جی پہ پالوی جوشی جی پہ کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور ایک ستھ کا پورا ایک سینما جو ہے اس بھو ساتھ سو تیسٹیمونیو تکھٹا کیے وہ بھی خلے کے گھر جا 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 کے جگتی میں جا کے دلی کے جہاں پہ وہ رہتے تھے ان کے گھروں میں جا کے انہوں نے وہ تیسٹیمونیو ذکھٹے کی امریکہ میں اتنے سارے شہروں میں جا کے سو مائلز انہوں نے ڈرائیو کیا ان کو پہلی بار کسی نے سنا آپ دیکھیں گے کہ پورے سماج میں ایک جنون آیا ہے اس سماج اور پورا سماج یہ یقین بھی نہیں کر پا رہا ہے یا یہ ستھ ایسا ہوا ہے کیونکہ پہلی بار پوری سسٹم فیلیرز کے ہم شکار بنے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور ہم بہت رینی ہیں دنیواد دیتے ہیں ویبی کب نیہودی جی کو پلوی جوشی جی کو کیا ساکھیا اور ایماریکا میں جب یہ اس کا کیمپین چلا پری سکرینیم چلی سولہ یونیورس سولہ سکرینیم سوئیں اور جس میں مسلم بھی شامل ہوئے ایفریکن ایماریکن اور سارے انڈین دیاسپورا سارے اس کیمپین کو بلے ہی گلوگل کیسری پندی دیاسپورا چلا رہا تھا مگر اس کے ساتھ پورا انڈین دیاسپورا کھڑا تھا پہلی بار وی فیلت پراؤڈ کی گجراتی سماج تیلوگو سماج سندھی سماج سکھ سماج کرسچن سبوں نے اس کو سپورٹ ہیا جیوز پورا سپورٹ کیا اور ہر ایک سولہ سکریننگز میں وہ آئے یہ پتا بھی نہیں چل رہا تھا وہ ہندو ہے مسلمان ہے کرسچن ہے ایفریکن ایمیریکن ہے سب رو رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہیومینیٹی is such a thing which binds people ہیومینیٹی آپ کوئی رنگ ہو کوئی لینگ ہو کوئی آپ کا اتنیسیٹی ہو ہیومینیٹی ایکنی پاورفل چیز ہے کی سبوں کو جوڑتی ہے یہ میجک ہم نے امریکہ میں دیکھا اور اب ہم پورے انڈیا میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور پورے ورل میں چہاں جہاں پہ موویز چڑ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں that is the magic that Vivek جی and Palaviti has produced this is all about we are not talking about hindu muslim binary it is all humanity global terrorism سبوں کے لئے it's a monster چاہے وہ کوئی بھی فیت کا آدمی ہو it is a monster وہ این دل اس کو کھا جائے we wanted to create an awareness at a global level india level پہ تو ہے at a global level and the product was so strong جو انہوں نے magic کیا the product انہوں نے بنایا it is so strong that it melts the heart of any individual who is seeing it we have lots of muslims who watched these screenings in all 16 screenings in US cities afghani muslims persecuted communities yezidis communities people from other i'm naming muslims just to get you an idea even muslims were feeling so bad about it so this is the magic we have lots of impact screenings in various universities Harvard university Massachusetts university Rhode all across the US and some very prestigious institutions like Capitol Hill congressman senators they endorsed ki joh yeh aap ke saath hua hai this this is the power of cinema ki joh democrats to to state of Rhode island in US jinnu ne is ta endorsement kiya and i'm going to read that now this is the picture this is one endorsement kiske alawa there has been there has been endorsements from many states and governors jinnu ne jhaan jhaan pe screening hui unho ne proclamation diya hai veden ji ko appreciating what he has done for humanity now i'm going to read it out state of Rhode island citation be it hereby known to all that the Rhode island house of representatives hereby offers its sincere congratulations to Vivek Ranjan Agni Hothri director and filmmaker and Pallavi Joshi producer and actress in recognition of the premiere of the Kashmir files detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990 in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir valley by Islamic gangs and forced to live as refugees let me read it again so in recognition of the premiere of Kashmir files detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990 in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir valley by Islamic gangs and forced to live as refugees the entire membership I repeat the entire membership extends its very best wishes on this memorable occasion and express the hope for continued good fortune given this this day at the State House of Providence Rhode Island proposed by representative Brian Patrick Kennedy Speaker pro tempore and signed by K. Joseph Shekarty Speaker of the House signed by Christopher R. Blazinski Majority Leader Blake a Philippi Minority Leader So this is from the whole state of Rhode Island that is endorsed that no state of India has recognized or endorsed our country has not endorsed but other foreign countries they are endorsing our climate so thank you so much back to Mivet I want to all get to get to you get a copy you will get a point I want to that you the world یا روانڈن جو جینوسائیڈ کے بارے میں جانتی ہے ارمینین جینوسائیڈ کے بارے میں جانتی ہے ہمارے راشت میں ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ایک جینوسائیڈ ہے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا اتنے سالوں سے کہیں بھارت کے جو لوگ ایک جو ٹھوئے پچھلے پانچ سال میں جو بھارت کے سامان میں میڈل کلاس نون انگلیس پیکنگ چھوٹے شہر کے لوگ میں بھی وہی ہوں ہم دونوں کو بھی ابھی انگلیسی بولنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے تو جو بھارت کا جن جن ہے ایسا کچھ بھارت میں نشچے کر لیا گیا تھا اس کی آواز تو سنیں گے باقی سب کی آواز سنیں جائے گی چند لوگ مٹھی بھر لوگ ڈپٹیٹ کرتے تھے کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پر جو یہ ایک نئی چیتنا ایک نیا نیترت ایک نئی ایک جو ٹھوکے آگے بڑھنے کی جو ہماری فیلنگ ہے میں یہ شب اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب یہ وقت آگیا بھارت سمجھے یونائٹڈ ہونے کا مطلب کیا ہے ایک فلم نے بھار سارے بھارکیوں کو اسی سال کی محلاؤں سے لے کے اٹرا سال کے لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک فلم نے اس طرح جوڑا ہے کہ آج میں ایک ویڈیو بھی ڈالوں گا تھوڑی دیر میں اس میں وائٹس بلیکس ساری دنیا کے رو رہے ہیں چلارے کہہ رہے ہیں ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا انڈیا کے لوگوں نے جب ڈالک صاحب ایک بہت بڑے ڈیموکریٹ لیڈر سے ملنے گئے تھے اور وہ انڈیا کاکس کے چیئر بھی ہیں مسٹر مارک وانر انہوں نے ان سے یہی بات بولی تھی کہ پاکستان کے تو لوگ روز آکے میں بتاتے کہ کشمیر کیوں بھارت کا حصہ نہیں ہے بھارت کی پرانی سرکاروں نے ایک بار بھی ہم کو یہ نہیں بتایا کہ بھارت کا اکھند حصہ ہے کشمیر اور یہ پہلی بار ہمیں جاننے کو مل رہا ہے یہ جو سرٹیفیٹٹ ہے آج اس کی ویلی کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہاں سے ایک نیا دھیائے شروع ہوتا ہے جو کام بھارت کی پرانی سرکارے کرنے میں فیل ہو گئی وہ امریکہ کی سب سے ڈیموکریٹ لیبرل اور پروگریسیو اور سیکولر سٹیٹ نے کر کے دکھایا ہے جنہوں نے ڈیریکٹی جنہیں جو لوگ انگریجی نہیں جانتے اس میں لکھا ہے کہ جو پانچ ہجار کشمیری ہندو پانچ لاکھ پانچ لاکھ کشمیری ہندو جن کا جینوسائیڈ اسلامی گینگز امریکہ میں ٹیررزم کے لیے گینگز ورڈ بھی یوز ہوتا ہے عدیت تر اسلامی گینگز نے کیا ہے اس کے لیے یہ ایک سرٹیفیٹٹ سرٹیفائی کیا گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ کتنے لوگ مرے کتنے نہیں مرے اس پہ بحث اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہوا تھا یہ سب ایک پولٹیکل جھونٹ ہے ہم کو we have to call out the religious terrorism جس کے ہم سب وقتن سا میں چاہتا ہوں کھر صاحب ہم سب اسے پکنے آئیے آئیے ابھی شہیش ٹی پر لگی آگیا آپ سب اس کی پوٹو پھل سکتے ہیں یہ ایک ہاتھی پوٹو دوستو اس کا ماتو صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ایک امریکن نے دیا اس کا ماتو یہ ہے اس کا سب سے بڑا ماتو جو ہے کہ ہمیں اس بات کو بار بار کنکے کی چوٹ پر چھاتی پیٹ پیٹ کے بولنا پڑا پچھلے بتیس سال سے پانچ لاکھ کشمیری پندیتوں کو نکال دیا گیا ہے بار بار بولنا پڑا یہ عدیت راجبال یہاں پر کھڑے ہیں آپ کے دوست ہیں کہ انہوں نے ان کو بولنا پڑا گلوبل کشمیری ڈائیسپورا کے لوگوں کو بولنا پڑا اشوک پندیت کو بولنا پڑا اپنے سوشیل پندیت کو بولنا پڑا لیکن آج اس سٹیفیکیٹ سے اس کی ہسٹری میں بات ہوگی اس لئے اس کا امپورٹن ہے اس لئے ہم سب اس کے ساتھ کڑے ہیں بات ہوگی ایمان دیا ... ایمان دیا بات ہوگی چاگا بات ہوگی مل جائے گی سو ستر دارہ کم گردی اور کشمیر میں اسیتی سمانے ہو گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی رائٹ ٹائم ہے سارے کشمیری پرندیتوں کو بہتر کشمیر اور شریم میرا جانا چاہیے رائٹ ٹائم تو 32 ساعت سے تھا جی رائٹ ٹائم ابھی نہیں تھا مگر اٹھلیسٹ اس گورنمنٹ ایو رویڈیڈ آٹیکل 370 35 ا ہم تو باہر کے لوگ تو کبھی زمین خرید نہیں سکتے تھے جن کے گھر تھے جو وہاں پر رہتے تھے سالوں سے سدیوں سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا لیکن اس فلم سے اور آٹیکل 370 کے اپلیگیشن سے اور باک کے پریاسوں سے یہ ایسا ہونا شروع ہوگا لیکن چینج بہت سائلنٹ ہوتی ہے چینج کا احساس بلیک ان وائٹ میں نہیں ہوتا کہ ایکال پچیس لوگ ٹرین لے کے چلے گئے یا بس لے کے چلے گئے وہاں جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں اگر تیس سال بعد چالی سال بعد ہم نہیں ہمارے بچے وہاں جا کے رہ سکیں گے تو یہ ہماری اپلپتی ہوگی دیش کو آزاد ہونے میں دو سو سال لگ گئے تھے دو سو سال اور ان دو سو سالوں میں کتنے لوگوں کو اس سے پہلے آٹھ سو سال مغلوں نے راج کیا اپر دو سو سال برٹیش لوگوں نے راج کیا کتنے لوگوں بھی جانے گئے مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو یہ پرتکلیا ہوئی ہے اس میں فرق پڑے گا اور واپس ہم اپنے اگردو جائیں گے بہت سارے لوگ کیونکہ کوئی بھی کسی بھی دیش میں جہاں سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں وہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو نکالنا لیکن جب صرف دو کمیونٹیز رہتی ہیں یہ دھارت کے الگلے شہروں میں ہو رہا ہے کہ چلو ان کو بھی نکالنا تو اس کی وجہ سے بھی اس پر بھی فرق پڑے گا اور یہ اپنی نولیج کا استعمال کیا انہوں نے پیشنٹ لیویٹ کیا ہم نے بہت سارے ڈریکٹر سے بات کی تھی ویویٹ نے بھی رات و رات فرم نہیں بنائی چار سال انہوں نے اس پر ریسرچ کیا ساتھ سو لوگوں کو دھنڈا اور ہر جب آئیے جب بھی تھی جان کے انہوں نے ٹرے والے کر دے مجھے گئے دے آدمی آگے مجھ سے بھی نیویورک میں ملنے آیا تھے اسی بارے کسی بارے کسی بات کرنے سو ام شور things will change it takes a little time اور ایک جھتکا جو بھی لگا اس فرم کا اور میں ہم بھی مووڈ پرسنلی محلی رہا کسی بارے کسی بارے کسی باندی جس فے رون لوگوں کوئی شور صندوق ویان�만 دیگٹا گروہ گروہ کری موسیقی موسیقی I think after having gone through this research and having spoken to over 700 Kashmiri Pandits you've seen how painful Dh recognition through this research was for us I think somewhere both Vivek and I we started feeling like we also have become Kashmiri Pandits we started understanding their culture so well we understood their pain so well we were living the pain for that month and a half that we travelled اور مجھے ایسا ہے کہ یہ جو ہے اس کے سامنے ان کا جو بیمن ہے وہ بہت بڑا ہوگا تو آپ اس کو اپنی دماغ میں بہت بڑا کر لیتے ہیں اور وہی پچھ میرے ساتھ ہوا اور مجھے ایسا ندا کہ یہ کتنا بڑا ان کا جو بڑا ہیں وہ کتنا بڑا ہے کہ وہ چاہید کوئی اور نہ سمجھ پائے میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں ان کی سنی ہے سبراہ اور مجھے ایسا ہوا لڑک کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہوا لڑک کیا کہ سبراہ ان کا مجھے پڑا کریں کیونکہ ہمارا ہے شکریہ شکریہ مجھے 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 پارس مجھے 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 آج ہاں اور اس کا جواب اتنا لمبا بھی دوں گا آپ فلم اگر آپ نے دیکھئے اور جن نے دیکھئے آپ دیکھئے گا تو جن نے دیکھئے وہ جانتے ہیں اس میں ایک ٹائل ہو گئے پر لبی جی کا گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو اسٹیبشمنٹ تو ہمارا ہے اسسٹم تو ہمارا ہے یہ ایک ایسا سٹے ہے جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے اس کو اس دن بھارت اتنی بڑی طاقت بن کے ابرے گا جس کی کلپنا آپ نہیں کر سکتے اور میں آپ کو یہ بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی میں اتنا گھومتا ہوں ودیشوں میں لیکچر دینے یونیورسٹیز کالجز میں جاتا ہوں یہ جو ہمارے دیش میں صرف بھارت میں ہی بھارت کی برائی ہوتی ہے صرف بھارت میں ہی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ودیش میں ہماری امیج اچھی نہیں ہے کیوں لگتا ہے کیونکہ ہمارا سوری ماف کریے آپ سب بڑے ایمپورٹنٹ ہیں لیکن ہمارا میڈیا ہر سمجھ یہ بتاتا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ میں و نیورک ٹائمز میں کیا لکھا ہے آپ یہ دیکھئے ہیومینٹی انڈیکس ابھی آیا تھا ہے یا دیموکرائٹک انڈیکس کر کے ایسے کچھ آتے رہتے ہیں میں جانا دیان نہیں دیتا ہوں پر ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس میں بھارت کا نمبر بہت نیچے ہے پورا میڈیا دن بھر اس کے بارے میں بات کرتا رہا کچھ وقت پہلے انہوں نے پڑھا بھی نہیں تھا وہ کیا انڈیکس ہے مالڈیز جو کہ ایک اسلامی کنٹری ہے جس میں کی کوئی اور دھرم پریکٹس نہیں کر سکتے آپ ہیں کبھی کبھی مالڈیز صرف وہ بھگنی اور ہی فوٹوز میں نہ جائیے میں گیا ہوں مالڈیز کسی جا کے وہاں گوٹ میں بیٹھ کے آئیلنڈ میں جا کے فوٹو کچھانا مالڈیز نہیں ہے مالڈیز مالیز میں کہاں لوگ رہتے ہیں اس کا درجہ اتنا اوپر ہے مطلب ایک پانچمی سٹینڈرڈ کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہاں پر ڈیموکرسی اور ریلیجس فریڈم جیونت ہے اور کہاں نہیں ہے کیونکہ یہ سارے پلانٹڈ آرٹیکلز ہیں جو ہم تک پہنچائے گا آپ بھارت پچھلے میں پہت میں پڑھا بھی ہوں امریکہ میں میں ہارورٹ میں پڑھا ہوں میں اتنا امریکہ گھومتا ہوں یورپ گھومتا ہوں اور ہم اپنے بچوں کو بھی دکھاتے اور میں لیکچر دینے ہر شہر میں خود گاڑی چلاتا ہوں امریکنز کی طرح کھانا کھاتا ہوں یوکے میں ان کے لوگوں کے جیسے رہتا ہوں تو میں ان کے جن مانس کی پلس سمجھتا ہوں جہاں انگلینڈ میں تو میں جاتا ہوں بولتا ہوں کہ میں انڈیا سے ہوں تو کئی لوگ تو ہمیں فری میں کھانا کھلاتے ہیں عزت کرتے ہیں امریکہ میں سب کہتے ہیں انڈیا the land of یوگا the land of spirituality کیسرا شبت بولوں میں تو بڑا پولٹیکل ہو جائے گا یہاں کے کئی لوگ میری دھجیاں اُڑا دیں گے پر میں ہم کو ستھے بتا دیتا ہوں لوگ کیا بولتے ہیں لینڈ آف موڈی یہ اچھا لگے چاہے بڑا لگے یہ ستھے یہ ایک نیا اُدھائے ہو رہا ہے بھارت کا یہ جو ہمارے آج امریکہ میں کون ہے سلیکون ویلی کو کنٹرول کرنے والے وہ رون سکول کے یا سینٹ سٹیفنز کے بڑے لوگ نہیں ہیں وہ جہازی سے کانپور سے وشاکہ پٹنم سے آسل سول سے پڑے ہوئے میڈل خلاس ایک ٹیچر کے ایک ڈریلوے گارڈ کے ایک پوسٹ ماسٹر کے ایک اوورسیر تو ان کے بچے ہیں آپ اور ہم جیسے لوگ ہیں انہیں جا کے جو بھارت بھارت لیٹا اور جو ایک ہندو سبیتہ ہندو یہاں پہ میں بہت انکلوسیق بول رہا ہوں کیونکہ بڑا ٹچی سبجیکٹ ہوتا ہے بولنا کیونکہ الٹیمیٹلی سبیتہ تو ہندو ہی ہے پانچ ہزار سال پہلے جو شروع ہوئی وہ راشتر تو وہیں سے شروع ہوئی پھر لوگ آتے گئے اور ہم کو ویلکم کرتے گئے بھارت ایک ماتر راشتر ہے سماج ہے پورے ہیومینٹی کے اتحاس میں انڈرلائن کرو ہیومینٹی کے اتحاس میں بھارت ایک ماتر ایسا سماج ہے جس کو ہزار سال تک مائنورٹی میں رول کیا ہے ہزار سال تک وشو کی سب سے بڑی ایکانومی جس کو نالیس سینٹر مانا جاتا تھا جس کو پورے ورن نے گلیکس نے رومنس نے بولا اگر ٹرانسلیٹ کروں تو اس کو دھوست کر دیا برباد کر دیا گریب بنا دیا پوری طرح سے ڈسٹروئ کر دیا گیا ہزار سال تک ہم سین کرتے رہے اور جب بھارت آزاد ہوا تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں جن نے ہمارے پہ ظلم کی ہیں ہم پہ پیڑی کیا ہے ان کو بھی سمان ادھکار ہیں اسے کہتے ہیں یومن رائٹس ایک نئے بھارت کا ادھائے ہو رہا ہے ہم کو پھر سے اپنا گرف مل رہا ہے اور یہی کارن ہے کی آج ہندوستان فرانکفرد اور استریلیا میں اس فلم کے لیے لوگ دیوانے ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں سب ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں چاہ ہند اور ستی بے بیویک سر مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے اور مل رہا ہے بات ایام کرنے کشمیری پندیس کو کا پلائم کیا تو انبوام کر جی کشمیری پندیس not as an artist and vivek as a filmmaker of کشمیری پندیس کوڑیو آپ سے پہلے آپیس کا جناب دیو میں آپ کے آپ کو تک تک نمشیبہ کوڑتا ہوں یہ سمجھئے پندیت جوالال موتی لال مہروچی آند بھون جن نے بنایا تھا پندیت موتی لال نہرو جی نے آند بھون نے بہت پڑا مہل جیسی کوٹی ہے وہ راشت کو دان کر دیا تھا انہوں نے سوطنتر سنگرام میں اپنا پورا کھجانہ کھول دیا تھا کہ جس کو بھی چاہیے سوطنتر تا کے لیے لڑنے کے لیے ان کے پتر تے شریع جوالال مہرو یہ کشمیری پندیت ہے حالانکہ وہ وہاں کبھی رہے نہیں لیکن ساری زندگی بولتے رہے میں کشمیری پندیت ہوں ان کے پتر تے شریع راجیو گاندی جی اور ان کے پتریں شریع راحل گاندی جی آج کانگریس کی باگ دور ان کے ہاتھ میں ہے اگر ایک ونشچ کے ایک کچھ کل کے پوتے پوتیاں اگر اپنی دادا اور نانا کی ناک کٹانے پر تل جائیں تو پڑوسی لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ ان کے گھر کا ماملہ ہے وہ اپنی بیزتی اپنے پشتوں کی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا ایک ڈیموکرسی میں ادھکارے میں اپنی بول سکتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں کیوں نہیں بول گا اس کے پاس کو بڑا اپنی دوسر طریقے سے بولتا اس کے بہت سارے طریقے سے اس کے جواب ہو سکتے ہیں پر مجھے مجھے میرے گرینٹ فادر اور میرے فادر جن کی اوپر میں نے یہ فلم اپنے کیریکٹر کو بیس کیا ہے کش کرنا چی میرے فادر کو ناکا اور اور آپ تو مجھے بہت سالوں سے جانتے ہیں آدھتی آپ کو میرا جواب آلرڑی پتا ہے but I think جھوٹ کا پردہ فاش ہونا شروع ہو گیا ہے ادھر بیٹھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ politically correct answers سننا چاہتے ہیں کہ politically correct ہم کو سب کو بتا ہے کہ کتنی بہواس بات ہے شرمناک بات ہے کہ کارلا کے کانگریس کے پارٹی کے لوگوں نے اس کو ابھی بھی کشمیر کشمیر فائلز بننے کے بات اتنے سارے ایویڈنس آنے کے بات ابھی بھی وہ گزہ بٹا ریکارڈ جلا رہے ہیں تو I think we should not pay any attention to them because اب وہ دھراشتہ ہی ہو چکے ہیں گر چکے ہیں اب وہ ہم سے ان کے بارے بات کرا چاکے اپنی اپنی امپورٹنس لینا چاہتے ہیں اور میں ان کو یہ ادھکار اور یہ میں ان کو پوشی نہیں دینا چاہتا میں ان کے بارے میں اس پر اس پانسور میں بات نہیں کرنا چاہتا سر آپ 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 سر یہ بتائیں ابھی آپ سرٹیفیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا یہ بہت ایسی نے جو آپ سرٹیفیکٹ دیا کیا وہ آپ چاہتے ہیں کہ اب امریکہ اس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو کامکس بیتا بدہ سندھی کرے میں تو چاہتا نہیں ہے کہ کوئی بیچ بھارا کوئی بیچ میں آئے تو کیا آپ سرٹیفیکٹ سے یہ جرچوائے کرانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بیچ میں آئے اور سندھی کرے دیوان دیکھیں یہ ایک فلم ہے اور فلم کا کام چیتنا جگانا ہے جو اس فلم نے آلیڈی کر دیا یہ اتنا اعتیحاص تھیلتی نہیں آپ اپنی سکت تھیلت دینا چاہتے ہیں اور اس سے سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں ایک فلم کا اتنا کام ہے آپ کا جو سوال ہے اس میں گورنمنٹ ان کی پولیسیز انٹرنیشنل ڈیپنومیسی فورن مینسٹری پچاس لوگ انگول ہوں گے تب اس کا جواب دیا جا سکے گا ہم کو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں جو کام ساٹھ ستر سال میں سمبر نہیں ہوا تھا وہ آج امریکہ کی اوفیشلی ان کی سب سے ڈیموکرائٹک سٹیٹ نے یہ سرٹیفائی کیا ہے جو سرٹیفائی کرنے میں بھارت فیل ہو گیا یہ ایک فلم نے کر کے دکھایا ہے میری بات کا صرف اتنا ہی سکوپ ہے اس کے پیچھے بھارتیوں کا ایک ایمپاورمنٹ جو ہوا ہے پچھنے پانچھے سال میں ایمپاورمنٹ کی اتنی طاقت ہے کہ امریکہ جیسی کنٹری کو یہ مجبور ہو کے آج ہمارے سامنے اس کو سوکار بیویق سر بیویق سر بیویق سر سر میں ایک سیکنڈ آپ کہاں سے پیاری بتایا سر یہ رہا سر میں راح جین نموکار چینل سے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے فلم دیکھی آپ نے پوری سچائی دکھائی لیکن بہت سارے سین ایسے تھے جو سین سنسر نے بھی اس میں کٹ دیئے اور سب سے بڑی بات ایک ریپ وکٹیم وہاں پر اتنے ساری عورتوں کے ساتھ اتنا بلات کار ہوا اور سامو ہی جس کا مطلب وڑھنا نہیں کیا جا سکتا اور اس فلم کے اندر اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی گھٹنا کو نہیں دکھائے گا یونیورسل ریزوننس ایسا ہے کہ آج پورے وشو کا ایسا کوئی دیش نہیں یقیم نہیں کنے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ Finland سے فنفنش لوگ ریکویس بھیجیں کہ ہمیں یہ فلم دیکھنی اس کی بڑی چل چاہے کبھی آپ نے سوچا تھا کی کی نیا کے کاؤ میں لوگ چاہے کس نے سوچا تھا کی فرینک فرد چار رو بھی دھتے ہی دیکھنے کو وہاں پہ بھار کیوز لگی ہوں گی اور بھارت ماتا کی جائے اور جائے ہند کے مہارے لگ گئے تو اس کی سینسیبریٹیز تھوڑی سی انٹرنیشنل ہے میرا مقصد تھا پوری دنیا تک بھارت کا سچ لے جانا اور دوسرا میں آج تک وشم میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اتنا پلیز میرے کو ایک منت دیجئے پورے وشم میں میں آج تک جو آج کشمی جینوسائیٹ پہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو بھی کبھی شنڈرس لسٹ کے اوپر سوال اٹھاتے نہیں دیکھا ایک سوال ان کی پریس کانفرز میں سوال تک نہیں اٹھتے ہیں وہ کچھ نے دیکھا بھی نہیں بھارت میں پڑھا بھی نہیں ہے لیکن ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں اور جو ہمارے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہوا اس پہ ہم لوگ اتنے سوال اٹھانے کیا ہمیں کو بلیو 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 میں ہر مشہ پہ فلم بنانے پہ ٹھیکا بھی نہیں لیا ہے میں انہی فلم پہ میں صرف ان پہ فلم بنانے جس پہ اور کوئی فلم بنانے سے ڈڑھتا ہے سوال ہے میں جیفوٹی سے ہوں کیا نام ہے آپ کا میرا نام ڈیپالی ای کیا 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 کشمیر پہ فلم میں ہی بنی کشمیر پہ ساتھ بہارت سب سے بڑے سب آپ بہت دیکھے ایک بات کو سنگھیئے یہ پریس کانفرنس رہا ہوں اس کو سن رہا ہوں جن کے گھروں میں ماتاوں کا ریت ہوا ہے جن کے پتی جن کے ہزبینٹ جن کے پتان لوگوں کو مارا گیا وہ آپ کی سب کانفرنس لائیو ابھی چار پانچ لاکھ لوگ سن رہے ہیں پورے وش میں سن رہے ہیں ان کو بھی لگے کہ ہم سب کی انہی طرح سمویدن شیدہ ہے اس لئے تھوڑی در آپس میں بات چیت نہیں کریں فون نہیں کر دے تو پرات نام ملی آپ نے جو سوال کوچھا 32 سال کا بہت ساری فلمیں بنی ہیں میں آپ کو کچھ نام تو خود ہی گنا ستا ہوں رو جا میری فیوریٹ فلم ہے مجھے لگتا نہیں ہندوستان میں اچھی فلم بنی ہے پر رو جا اسی پیریٹ میں سیٹ ہے اس پہ کہیں بھی ہندو جینوسائیڈ کا ذکر تک نہیں ہے آپ دیکھیں اس کے بعد فانا فضا مشن کشمیر ہاں شکارہ شکارہ دیکھ سکتے ہیں میں فلموں کی بات کر رہا ہوں ایک سکتے ہیں اور اس کے بعد ہیدر بھی بنی ہے جو بہت اچھی فلم ہے جس کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں پر میں آپ کو بتاتا ہوں نقصان کیا ہے مارتن ٹیمپل جس پہ پورا کشمیر اور ہندوستان گرب کرتا تھا اس کو جب ٹوڑا گیا ٹیررزم کے وقت میں اس کے پہلے لوگ کیرل سے جاتے تھے مارتن ٹیمپل کے درشن کرنے ہر آدمی وہاں پہ پراتھنا اور پوجہ کرنے نہیں جاتا تھا ہر آدمی نالندہ میں یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں جاتا تھا کچھ لوگ صرف اس لیے جاتے تھے کہ اتنا عبود پورا اتنا ایکسٹر آرڈنری آرکیٹیکچر کس میں دیکھ رہی نہیں تھا آپ ہم بھی کیوں جاتی ہیں ہم لوگ خجراؤ کیوں جاتے ہیں آرکیٹیکچر تو دیکھتے ہیں نا اس لیے بھی لوگ مارتن ٹیمپل جاتے ہیں مارتن ٹیمپل کی جتنی شعبہ اور عزت پورے وشن میں تھی ایک فلم آئی حیدر آپ جانتے ہیں آپ شاید جنرلسٹ ہو کے بھی نہیں جانتے ہیں میں آپ کو اتنی بیڑا بھری بات بتاتا ہوں آپ کا دل دہ جائے وہ مارتن ٹیمپل جس کو پورا وش اتنے ہزاروں سالوں سے آرکیٹیکچر اور سپریچوالٹی کا کیپٹل مانتا تھا آج اس کا نام اس فلم کے قارن کشمیر میں شیطان کی گفہ بن گیا ہے میں نے جب یہاں سے فون کیا وہاں پہ کشمیری لڑکوں کو کہ مجھے شوٹنگ کرنی ہے مارتن ٹیمپل میں تو کہنے لگی یہ ہے کہاں جب میں نے اس کی فوٹو اور اس کا گوگر میپ بھیجا تو انہوں نے مجھ سے بڑا ارے شیطان کی گفہ کی بات کر رہے ہیں کیوں ایک فلم کے قارن سپین کا انڈیا میں ایک فلم بنی سپین کا ٹیوریزم بڑھ گیا آپ جانتے ہیں اس فلم کو ایک فلم کے قارن سپین وہاں کا کیوں سی تھی زندگی نہ ملے نہیں فلموں کی کتنی طاقت ہے آپ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ آرٹ کی آرٹ فلمیں انہوں نے سو نبے میں سیٹ ہیں جتنے نام میں نے گنایا یہ ساری فلمیں اسی پیریٹ میں سیٹ ہیں ایک فلم میں کشمیری ہندو شبد تک کا استعمال نہیں ہوا ہے چار ہزار لوگوں کی ارتیو اور ریس کا تو ذکر تک نہیں ہے اس لئے یہ فلم آج ساری دنیا اس کے پیچھے پاگل ہو بیوک جی بیوک جی جو آپ کرتے ہیں دو تین سوال ایک ساتھ مجھے تو ایک جواب کر دیں گے ہماری کٹ آف لائن ون تھرٹی گی میں آپ کی باکتا ہے جو آپ نے کہا کہ سارے فلمیں لگا یہ پوچھے آپ پوچھ کہاں سے میں زین یو سو ہے میں ہاہم اور ایک سوال میرا ہے میں نے فلم دیکھیں ایک سوال میرا ہے میں نے فلم دیکھی جاتں ہوا ہے ایک پاہ جاہ رہا ہے سوال اس کو لیکن بھی کہا جا رہا ہے کہ مجالوبہ پر بیندہ ہے بس یہ ہی تطرم کرتے ہیں مجالوبہ پر بیندہ سوال آپ کو Aktie سے پڑھیں میں کوợ دیکھوں میں زین کو اور آپ نے غریب سے دیکھا ہے کیا آپ نے خانچے کی گئی تھی آپ اب غریب سے دیکھتا ہے اس کی حصے کو اس نے کہا اور آپ ایک کام کریے ایک بار اس فیلم کو پھر دیکھئے پرلوی کی جو اس پیچ ہے اوریجنل آپ جائیے اور آپ ٹائپ کریے پروفیسر مینن اور آپ کو شبد شاہ ایک ایک شبد قومہ فلسٹاپ کے ساتھ وہی سپیچ مل جائے گی اس میں اگر تو پھر کوئی اور پرپرگنیا کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں مانتای کریں گی ملکتای ڈشمیر ملکتا تھو Wrestling مق ballet ہمانتو�� صورتی liter كاتی not ہمونیی مهم شروع شروع ذہن آگا ہمونی شروعencia مبلکت پڑیوی کے لئے تحمل剪و پیچھین کے لئے جویungen تویوری کار آن还是不ошل تحمل剧 نگ شروع نسال اپنے 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 اٹھوڑے ہیں اس کیوں آپ کے لئے کیا ہے؟ آپ کے لئے جانتے ہیں؟ اسی کیا جانتے ہیں، انہیٰ سال کی عورتیں میرے دل ٹونک جاتا ہے، میری ماں، میری دادی کی عمر کے لوگ پونوں پر گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں میں مرکو سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ ایلیٹیزم کیوں ہمارے دیماغ میں بنی ہوئی ہے کہ جب تک یہ ایلیٹ سلوپ نہیں کریں گے بھارت بدل چکا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پرانے قلعے ہیں یہ سب دھیرے دھیرے ٹوٹ رہے ہیں اور میرے کو یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے یہ جو پرانے اسٹیبلشمنٹس ہیں یہ سارے دھیرے دھیرے ٹوٹ رہے ہیں میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں جو بات آپ نے کہیے میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں آپ نے کہا کہ نبھے کے دشت میں میں شیوان ہوں انڈیا رہیڈ نیوز ہے میں ہی جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نبھے کے دشت میں قریب ساتھ آٹھ پچھے نے ایسی بنی جو کشمیر کے اوپر بیس تھو لیکن اس کے بعد بھی وہ چیزیں نکل کے نہیں آ پائیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ برنگم صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ راجنیتک حالات جو 2014 کے بعد بھارت میں بنے ہیں اس سے آپ کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں اور وہی ایک بڑا کارن ہے کہ دلی میں جو ترکار آج سکتا پہ کابز ہے اس کی وجہ سے آپ اس فلم کو اس کا نیلیشن کرنے کے لیے تیار ہو پائے اور یہ فلم اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ نہ کہ بھارت میں بلکہ دنیا میں آجاب دکھا پا رہے ہیں یہ تو سچ ہے اگر آپ وہ ساتھ فلموں کے نام لیتے ہیں دیکھیں فلم فٹرمیٹی کے بارے میں بات کرنا ان کے پیٹ پیٹ بیچھے بات کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ پترگار سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں آپ کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں ایسے مجھ پر کسی کی برائی کرنا نہیں برکہ یہ تو سچ ہے حالات تو چینج ہوئے ہیں 2014 کے بعد شانت ہو جا شانت ہو جا بوپی اتھار کے بات کرو بہت ایسے بولا نہیں ہو آپ نے جو بولنے ملایا ہے ڈلی سے بومبی سے سپیشلی آیا ہوں بیویٹ جی کی کہنے پر سو فرق تو پڑا ہے جو بدیش میں ہماری جو بدلی ہے ایمیج اور 370 تو ہٹا ہے نا چاہت سال میں کیوں نہیں ہٹا 370 بلکل نہیں ہٹا 35 بلکل نہیں ہٹا ہٹا ہے اور بہنس کے بعد اور پارلیمنٹ میں ہٹا ہے ایسا نہیں کیسے نے کسی نے کن پوائنٹ پر ہٹا دیا ہے so things have changed and we must acknowledge that جہاں کوئی نالائک سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ آتا جو بچہ اس کو بولا چیز ہے یہ فرسٹ آیا ہے اب نالائک بار بار بولتے رہے کہ ایسا کیسے فرسٹ آگیا ہم نہیں ہم نہیں مانتے ایسے نہیں مانتے so things have changed we could make this film i would like to say that also i think vivek what is calling buddha in a traffic jam جب انہوں نے بنائی پھر اس کے بعد انہوں نے تاشکن فائل بنائی اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے and وہ آیا ہے but it's certainly possible it has happened because the leadership of this country has decided to make this country one of the finest countries in the world that determination has come from the leadership of this country and اس بات کو بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوں سر آپ ایک ساہا پیچھے اب آم پرو پیچھے جو بول رہے تو سر آپ ساہا پیچھے سر میں آنپاک آپ انہوں نے ساہا پیچھے 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 آم پاکا پیچھے ساہا 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 پیچھے میں دیتا ہوں کہ ریسرچ پہ بشواس نہیں ہے لوگ اڑی اڑی باتوں پہ بات کرتے ہیں دو اجار دس میں ہیدر آباد میں شوٹ کی گئی تھی تب تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا شری نارین موڈی جی کا نام بھارت میں جانتے تھے بندل بہتر چیز مشٹر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابھی وہ پردان منتری بنی گئی ہے تو دو اجار دس میں جو فلم انڈین سکول آب بزنس جو ورلٹی ٹاپ ٹین بزنس سکولز میں ہے ان کے سٹوڈنٹس نے بنائی ہے وہ فلمینیجر ڈریکٹ انہیں پیسے اکھٹے کیے ان کا آئیڈیا تھا انہیں سپانسر کی اور ان کو آواز نہیں مل رہی تھی کیونکہ بھارت میں ایک انڈرٹن کانسٹیوشن تھا کہ کشمیری ہندووں کے بارے میں بلکل بات نہیں ہوگی نیکسلز کے اگیس بات نہیں ہوگی ڈاکووں کے اگیس نہیں ہوگی ڈاکووں کو بہت ڈاکووں کو بہت ڈاکو کیا فلم میں آپ دیکھیں بنوٹ کھنڈا جی شاتر بنسینہ جی کیے ایرا کی فلمیں وہاں ڈاکووں تو بھوان ہوتا تھا ہم نے سمگلرز کو ڈاکو کیا ہے جسٹیفائی کیا ہے ہم نے ہر طرح کے آتنکیوں کو اور دیش کے تشمنوں کو جسٹیفائی کیا ہے دوہزار دس میں گودہ اینہ ٹریک جیم میں ایک پہلی فلم تھی جس نے ہمت کی یہ بولنے کی کہ یہ نیکسلز جو ہیں پچاس سال سے اس دیش کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں اور اس میں ان کو سپورٹ کرنے والے ہماری لیفٹسٹ یومینٹی یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں گھیر صاحب نے وہ رول کیا تاشکن فائلز جو ہے آپ نے دوہزار اس میں دیکھی اس کی پروسس دوہزار کے پہلے شروع ہو چکی کشمیر فائلز جو فلم ہے یہ ایبروگیشن آف سری سیونٹی کے پہلے وہ دوہزار اٹرہ میں شروع ہو چکی تو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ تو دیکھئے لوگوں کا کام ہے کہنا کچھ بولیں گے آپ میں فلم دیکھی کی نہیں یہ بتائیں گے بس آپ فلم دیکھئے اچھے لگی سر آپ نے تین بہنے جا کے دیکھا تھا ایرے تین بہنے لوگوں سے مل کھلا بہنے بیویک سر 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 آپ موٹی جی سے ملے آپ نے انہیں فلم دکھائی کی نہیں موٹی جی سے موٹی جی سے یوگی جی مل پائے چیت کے بعد سر آپ نے کہا کہ ریسرچ بہت کی فلم کو لے کر یوں میں سنجھل سکریننگ کیا آپ نے تو کہیں سارے مسلم بچے تھے ان کی آتوں میں آتوں سے لاسٹ ریسرچ کا یہ حصہ کشویر کتنی بار پہنچے آ اور کیا ابھی کشویر کے جو ینگ مسلم ہیں جو بچے ہیں ان کا فلحال مائنسیٹ کیا ہے سپورے جو سائنسیٹ ہے بہت اچھا جواب ہے میرے خیال سے یہ شاید آخری جواب ہونا چاہی کیونکہ باقی لوگ پولیٹکس پر بات کریں اس کا آدھا جواب میں دوںنا آدھا پرلوی ہی دیکھیں رائٹ تو امریکہ کے آپ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہاں کے اس میں دیکھئے بی اوکے کے لوگ افغانستان کے یزدی لوگ یہ سب لوگ آئے تھے بلیکس آئے تھے اور سارے بلیکس بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بات سب نے سنی ہے یہ کیوں نہیں بتائی تو اس فلم آج یہ فلم کیا کر رہی ہے یہ فلم دلوں کو جوڑنے کا جو بکھنے ہوئے بھارتی یوہ ہیں ان کو جوڑنے کا ان کے ماتا پتاؤں کو جوڑنے کا کام کرنی اس میں ایک سین ہے جس نے فلم دیکھی ہے علوپم جی نے دیکھی ہے تو میں بتاتا ہوں اس میں ایک سین ہے جو فلم کا سب سے ڈیفائننگ سین ہے وہ میں نے ایک کشمیر کے کشمیر میں ایک کشمیری مسلم لڑکا تھا اس نے کہا بیویج جی ہماری بات آپ لوگ کہیں نہیں آتی ہے تمہارے دل میں جو بھی بھارنا ہے تم ایک سین لکھ کے مجھے بھیجو میں وائدہ کرتا ہوں وہ سین اس فلم کے اندر ہوگا اس فلم کے اندر وہ سب سے ڈیفائننگ سین ہے بوٹ میں شکارہ میں جب وہ بات کرتے ہیں دونوں لوگ اور وہ سین ایک ایک شبت اس نے لکھا ہے اور اس سین میں جو ابنے جس نے کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے وہ یا اس سے جڑا ہوا ہے میرے کو آدیش ہے کہ ان کے نام نہ لوں وہ بھی وہی ہے تو آپ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں میں کس طرح سے کام کرتا ہوں لوگ سمجھتے نہیں میں زیادہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہوں کشمیر میں آج کیا ماہول ہے آنے والے بھوش میں کیا چنوکی ہے اس کیا جواب میرے خلصے پلہ بھی یہ دیں اور ہم اس کو گلوز کریں تو بہت اچھا ہوگا دوہزار اٹھرہ میں ہم لوگ ایک شو بنا رہے تھے بھارت کی بات بنام سے اور وہاں ہم لوگ شکارے میں میری آہست ہمارے جتنی بڑی نہیں ہو سکتے تو ہم لوگ شکارے میں شوٹ کر رہے تھے اور میرے ساتھ کچھ بچے تھے وہاں پر بہت چھوٹی سی بہت پیاری بچے تھے بات نہیں کر رہی تھی بہت شائع تھی بہت چھوٹی در کے بات وہ ہم سے بات کرنے لگی اور کچھ اور چینج ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کی تو مجھے پوچھنے لگی کہاں رہتی ہیں آپ یہ وہ بلا 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 پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کہاں نماز پڑھنے چاہتی ہیں نمبر ہی میں تو میں نے کہا بیٹا میں نماز نہیں پڑھتی تو کہنے لگی کیوں تو میں نے کہا کیوں کہ میں نماز نہیں ہوں تو مجھے کہ تو کیا ہوا ہم نے نماز پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے وہ بہت پیاری بچی تھی چھوٹی چارپانٹ سال کی ہو گئی ہوگی ساتھات سال کی اس بچاری کو یہی نہیں پتا تھا کہ باقی فیتھ کے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جن کے جو مالک ہے اس کے سامنے پریئر کرنے کے دھنگ الگ ہو سکتے ہیں تو ہم نے ایک پورے سٹیٹ سے جو انڈیا کی ہماری سب سے خوبصورت چیز ہے ڈائیورسٹی وہی ہم نے نکال دیا اب یہی بچہ جب آپ سوچ لیچے یہ بڑی ہوگی 18 سال میں یہ ووٹنگ کرنا شروع کرے گی تو اس کے سامنے کیا سچائی ہوگی اور کس بنا پہ وہ ایک سرکار چھنے گی اپنی راج میں تو ہم نے کبھی اکنالج نہیں کیا 32 سالوں میں کشمیری پندیتوں کا درد ان کے سچائی کو ہم نے کبھی سکارا نہیں اور ہم نے اس سٹیٹ کو بھی دکھیے کیا بنا کے رکھا ہے تو میں سلشتی ہوں کہ کشمیر آج 377 ہٹنے کے بار ہم سب کشمیر جا سکتے ہیں ہم سب اپنے گھر بنا سکتے ہیں آج کشمیری پندیتوں کو ہم سب کشمیری پندیت اس لیے کہتے رہے کیونکہ وہاں پہ اور کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا لیکن کشمیری پندیت تو سب سے پہلے بھارتی ہے جیسے آپ ہیں میں ہوں ہم راجستان کی کہ کسی آدمی کو یہ نہیں کہتے راجستانی ہے یہ ہے ترنے نادکہ ہے پر ان کو کشمیری پندیت ضرور کہتے ہیں لیکن بھارتی ہیں ان کو کہنا شروع کرنا چاہیے اور وہاں کی جو دیموڈرپی ہے وہ کونی بدلنی بہت ضروری ہے بھارت اکھند ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے یہ میری دل کو بہت ہرٹ کیا تھا اس بات میں اور وہ بچی بچاری اتنی پیاری ہے اس کو پتا چلنا چاہیے وہ کس دیش میں رہتی ہے اور کیا خوبی ہے اس کے دیش میں